اسلام علیکم فرینڈز and welcome back to my channel please subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates نوول کا نام ہے تم میری عزیزت کا حاصل ہو اور اس کو تحریر کیا ہے اکرا سخیر احمد نے یہ اس نوول کی آخری قسط ہے نہیں میں ہوش میں تو اب آیا ہوں پاگل تو پہلے تھا آپ ڈاکٹر کو بلانے کی ذہمت نہ کریں میرا مرز لا علاج ہے اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک حقیر لڑکی کی خاطر تم اپنے علاوہ میرے خیال میرے سٹیٹس میری پریسٹیج سب کو اگنور کر دوگے اس پار ان کے لہجے میں غصہ اور تنفر تھا خزرہ حقیر نہیں ہے ڈیڈی وہی تو وہ لڑکی ہے جس نے مجھے اس حقیقت سے روشنات کروایا کہ میں کل تک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کو ہی اجالے سمجھ رہا تھا وہ بے وقت اور غریب لڑکی جو کل تک ہماری فرم میں چند ہزار کی ملازمہ تھی آج تمہارے لئے سب کچھ ہو گئی باپ سے بھی زیادہ اہم ہو گئی کتنی ہائی کلاس ہائی سٹینڈرڈ کی لڑکیوں سے تم ملے ان سے دوستی کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا اور پسند بھی کیا تو ایک ایسی لڑکی کو جو نہ آلہ طبقے سے تعلق رکھتی ہے اور نہ اچھے خاندان سے عورت کی حیاء اور پاک بازی ہی اس کا ہائی سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور جن ہائی کلاس موف کرنے والی لڑکیوں کی بات آپ کر رہے ہیں بہو بھی جانتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بیٹا اسے باغی ہوتے دیکھ کر وہ نرم روی سے گویا ہوئے اگر آپ میرے دشمن نہیں ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے اور کبھی بھی خزرہ کے متعلق ایسے لفظ استعمال مت کیجئے جو مجھے تکلیف پہنچائیں دھیمی دھیمی چلنے والی خاصی اب شدت اختیار کرنے لگی یہ دوستی اور میرے رتبے کا تقاضی نہیں ہے کہ میں تمہیں اس حال میں تنہا چھوڑ دوں اگر تمہیں وہ لڑکی اتنی ہی عزیز اور پسند ہے تو میں اسے اپنی بہو بنانے کو تیار ہوں مجھے لوگوں کی کبھی بھی پرواہ نہیں رہی مجھے صرف اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی عزیز ہے اس کی اصد محبت اور دگرد محالت نے بہت جلد انہیں ہاتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا ویسے بھی وہ عام دولت مندوں کی طرح مغرور اور خود پسند نہیں تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے ڈیڈی وہ پرسوز مستراہت لب اوپر سجا کر بولا کیا مطلب وہ شادی شدہ ہے اور شاید اپنے ہزبنٹ سے بہت محبت کرتی ہیں شادی شدہ ہے پھر تمہاری یہ بے قراری وحشر جنو خیزی اس طرح آپ کیا معنی رکھتا ہے یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے تم نے اسے محبت کی وہ صرف حیران پریشان تھے محبت یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے جبکہ یہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ مجھے اس سے محبت ہے حقیقت ہے یا کچھ بھی نہیں اس نے بالوں میں اس طرح بھی دنداز میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گا میرے خیال میں تم شادی پر راضی ہو جاؤ جب انسان کو سچے چاہنے والے کی محبت ملتی ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے ہاں میں نے بھی یہی کہا تھا میں شادی کروں گا ڈیڈی مجھے سکون چاہیے آرام چاہیے ایسی نین چاہیے جس سے بیدار ہوں تو تازگیہ اور راحت کا احساس ہو وہ کھوئے کھوئے لہجے میں گویا ہوا تو شاہزے پرسوج نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے رہ گئے شادی کے نام سے بھی نفرت کرنے والا شخص آج خودے قرار کر رہا تھا آپ نے کھانا پینا مجھ سے باتیں کرنا کیوں چھوڑ دیا انہ بی کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی عذیت دے رہی ہیں رافع فیاض کے ساتھ رہنے کا فیصلہ ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں وہ خاموش اور ناراض بیٹھی انہ بی کے قریب بیٹھ کر یہ لہجے میں گویا ہوئی اب تم بہت اقل مند خودمختار ہو گئی ہو بھلا میرے سوچنے سے کیا ہوگا انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ نے انہ بی آپ مجھے دل و جان سے بڑھ کر عزیز ہیں بچے بوڑھے بھی ہو جائیں تو اپنے بزرگوں کے لئے بچے ہی رہتے ہیں ناسمجھ آپ کا مقلب مگر انہ بی کبھی کبھی ایسا بھی دور آتا ہے بلکہ وقت آتا ہے کہ چھوٹوں کو اپنی بالشت بھر عقل سے بڑے بڑے فیستے کرنے ہوتے ہیں اس کے لہجے میں بیچارگی در آئی تو انہیں اس پر ترس آ گیا میری بچی میں کہتی ہوں اتنی جلدی اپنے رب سے مایوت نہیں ہو جاتے وہ بڑا رحم کرنے والا ہے بھلی جلد ہمیں اس آزمائش کی گھڑی سے نکال دے گا کیوں ساری زندگی کے لئے اس منہوز دغہ باز کا ساتھ قبول کر رہی ہو اس ذلیل شخص نے روزے اول سے جھوٹ در جھوٹ بولے تمہاری مرہومہ ماں پر تحمت رکھی کہ شادی کے لئے اس نے قرضہ لی اور پھر ہر ماہ روپے لینے کے باوجود جھوٹ بولتا رہا کہ اس کے پاس کم سے کم رقم پہنچی ہے جو آدمی اپنی زبان کا پکا نہ ہوں اس سے آگے کیا امید رکھی جائے جو لوگ سچے اور مخلص نہیں ہوتے وہ کبھی بھی قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں ہوتے انہوں نے پیار سے اسے سمجھانے کی صحیح کی مگر سمجھتے وہ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اپنے پریشان کن زندگی سے اس حد تک بدل ہو گئی تھی کیا وہ شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر اپنا تہیا کر بیٹھی تھی جو کسی بھی قابل اعتبار نہیں تھا جو اس نے کیا وہ خود بھکتے گا کم از کم مجھے کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں ہم دونوں بغیر کسی مرد کے سہارے اس معاشرے کے گدھنما مردوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے قدم قدم پر ایسے لوگ ہماری راہ پر اپنے ناپاک نگاہیں کھولے بیٹھ جاتے ہیں اور رخصانہ کا کیا ہوگا وہ تمہیں نہیں ٹکنے دے گی جس عورت نے پہلی رات ہی تمہارا زیور لے کر تمہیں گھر سے خالی ہاتھ رات کی تاریخی میں روانہ کر دیا تھا اب وہ اس کے مسٹنڈے بھائی اور چند آزما تمہیں وہاں کیا رہنے دیں گے نبی مجھے ڈرنے ہی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے دعا دیں کہیں میں سرخرو ہو جاؤں کوئی گوشہ آفیت میرے لے بھی ہو جہاں چند دن کے زندگی میں سکون کے ساتھ گزار سکوں اس دن دروازے پر دستک ہوئی مخصوص دستک سن کر خضران آنہ بی سے التجائیہ لہجے میں گویا ہوئی پلیز آنہ بی رفع فیاض سے آرام سے بات کیجئے اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کرنے نہیں بھی مجھے معاف کرو خاون تمہارا ہے تمہیں اس کے ساتھ جو میں یہاں رہ کر تمہارے لئے خوشیوں کی دعا کروں یہ ووٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئیں شانی ڈالنگ بولو کیا چاہتے ہو یہ پرسرار خاموشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی فیضہ نے ادائے دل ربائی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا لاد بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا وہ اس وقت سمندر کی تھنڈی ریت پر دیرے دیرے آگے بڑھ رہے تھے آتی جاتی لہرے ان کے قدموں کو چھو کر گزر رہی تھی موسم ابر آلود تھا محول پر ایک دلکش سہر چھایا ہوا تھا فیضہ پر اس موسم کا پورا پورا نشہ چڑھا ہوا تھا ویسے بھی شانزل کو اس نے بہت عرصے بعد اپنی طرف لوڑتے دیکھا تو مصرر تو شادمانی سے بے خود ہو کر بولی گو کہ وہ پہلے کتنا شوخ بے باق اور بے قرار نظر نہیں آ رہا تھا بہت بدل گیا تھا جو نگاہیں پہلے بے باقی سے اس کی جانے بڑھتی تھی اب تو جیسے وہ اس کی جانے بڑھنا ہی بھول گئی تھی عجیب کویا کویا بگانا سا انداز تھا اس کے ساتھ لے تو آیا تھا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے مگر پچھلے ایک گھنٹے سے وقت خلاوں میں نہ جانے کیا پوجھ رہا تھا کہ اس کی نگاہیں ایڈگیٹ سے بینیاز خلاوں میں گمت تھی چہرے پر عزت سنجید کی تادی تھی اس کی خاموشی کو دیکھ کر دلاخر فیضا کو بولنا پڑا یو لوف می شانزل صرف انگارہ آنکھیں اس کی خوبصورت چہرے پر ڈال کر بولا ییس دلو جان سے چاہتی ہوں میں تمہیں وہ خوشی سے گلنار ہو کے بولی کتنا چاہتی ہوں مجھے لفظ رومانوی مگر لہجہ سب پارٹ اور احساسات سے آری تھا اتنا جتنا کسی نے کسی کو بھی نہ چاہا ہو تم میری روح میں بستے ہو شانی میں پہلے دن سے تمہیں چاہتی آ رہی ہوں مجھے یقین تھا میری چاہت ایک دن ضرور خود کو منوائے گی اور میں خود خوش نصیب ہوں کہ وہ دن بہت جلدی آ گیا تمہیں احساس ہو گیا میری محبت کا وہ جذباتی لہجے میں کہتی ہوئی اس کے شانے سے لگ دے چلیں کہاں کوٹ کوٹ کیوں میریج کرنے نو اس کے چہرے کے پتریلی سنجید گی اور لہجے کے ٹھوسپن نے اسے حیرانی اور پریشانی میں وہ ابتلا کر دیا وہ حیرت سے بولی شادی مزاق نہیں ہوتی وہ دو رشتوں کا بندھن دلوں کا بندھن اور ملن ہوتا ہے اس طرح غیر سنجیدگی سے کیسے ہو سکتی ہے میں سیریس ہوں مگر کیوں کیا انکل راضی نہیں ہے نہیں اس نے اتمنان سے انکار کیا پھر ہم کوٹ میریج کیوں کریں یہ کیسے ممکن ہے مجھے سکون کی تلاش اور سنا ہے سکون اور سچی راہت سچے رفیق حیات کے وجود سے ملتی ہے تو مجھے دنیا داری اور دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف ایسے شخص کی تلاش ہے جو سکون اور راہت دے سکے ظاہری نمود و نمائش بیجا دولت کا اصراف ہے جو کبھی بھی حقیقی مسورت نہیں دیتا دل کو مجھے تسکین چاہیے ذہنی روحانی و قلبی اس نے کھوئے کھوئے کر بامیز دہجے میں کہا مجھے سمجھ نہیں آرہا ایسا کس طرح ممکن ہے کہ اس ملک کے ہائی سٹینڈرڈ سے تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ میرے ڈیڈی کے سٹینڈرڈ سے اس کی بات کپا کر کے وہ خصوص سے گویا ہوا شانزل جو بات تمہیں سوچنی چاہیے تھی وہ میں سوچ رہی ہوں تم اپنے ڈیڈی کے ایک لوتے بیٹے ہو ان کی جائدات کے ایک لوتے وارث ساری میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ میں آپ ڈیڈی کی دولت و جائدات سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا خود محنت مزدوری کروں گا اس دولت و جائدات نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا میرے سکون چین قرار وقار شرافت سب داختار کر دیا اوہ شانی مجھے لگتا ہے تم منٹلی ڈسٹررب ہو شاید بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگے ہو تب ہی اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو فضا رنگ بدلتے چہرے سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی حیرانی اور فکرمندی سے بولی درست ہے میرا دماغ خوش و حواظ خائم ہے میرے مجھے یہ بتاؤ بغیر دولت و جائدات کے تم مجھے چاہو گی یا نہیں ایک بے حیث یہ تو غریب انسان سے شادی کرو گی وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں پوچھ رہا تھا فضا نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا کہ وہ شاید مزاق کر رہا ہو اس کا امتحان لے رہا ہوں مگر اس کے صرف آنکھیں اور وجی چہرے کہ نقوش اس بات کی سچائی اور گواہی دے رہے تھے کہ وہ اسے کچھ عرصے قبل سے جانتی تھی اور اس تھوڑے عرصے میں وہ سمجھ چکی تھی کہ قول کا پکا اور جو کہتا وہ کرنے والا بندہ تھا اور اب بھی وہ جو کہہ رہا تھا وہ سرش تھا بھلا اس جیسے سر پھر اور شخص کا کیا بھروسہ کہ کب کیا زد ذہن میں سوار ہو جائے اور اس کی جسجو میں مگن ہو جائے مجھے جلد جواب دو وقت نہیں ہے میرے پاس وہ بے قراری سے بولا اس وقت بھی وہ بڑی کشمکش کا شکار تھا فرصہ کا جواب ہے اس کی محبت کی قصورتی پر پڑھا جانا تھا مجھے خیال ہے کہ تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہمیں اس طرح شادی نہیں کرنی چاہیے کیوں اس مرتبہ اس کے لہجے میں سرد مہوری بیزاری عود آئی تھی کسی حضیب کی اولاد دولت مند اور جائداد کی خوشی پا کر زندگی تو گزار سکتی ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے آگ کھولتے ہی دنیا کی ہر شئے کو اپنی دسترس میں پایا ہو وہ عام تو در کنار خاص لوگ بھی جس کی گرد نہیں پاتے بھلا ایک ایسے شخص کس طرح سے غربت اور لاچاری کی زندگی گزار سکتا ہے نہ ممکن ڈیر ممکن ہے فضا سچی محبت کی خاطر تو لوگ سہراؤں جنگلوں ویرانوں میں مسکن بنا لیتے ہیں اگر تمہیں میرے سہاری کی ضرورت ہے تو میری محبت کی خاطر قربانی دینی پڑے گی قربانی محبت مجھے سمجھ نہیں ہا رہا تم کیا باتیں کر رہے ہو وہ تیز ہوا سے اڑتے ہوئے اپنے بالوں کو سمیٹھتے ہوئے پریشان انداز سے بولی میں سیدھی اور صاف بات کہہ رہا ہوں اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو تو تمہیں یہ پر آسائش زندگی چھوڑنی ہوگی تمہیں کیا ہوگی ایشانی دولت کے بغیر زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے نہیں میرے بینک بیلنز میرے سٹیٹس سے محبت ہے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو بغیر محبت کے زندگی گزاری جا سکتی ہے مگر بغیر دولت کے نہیں اور جس ہائی سٹینڈرڈ میں ہم موف کرتے ہیں وہاں تو بالکل نہیں مجھے اب کوئی فضول بکواس نہیں سننی چلو میں تمہیں تمہارے گھر ڈروپ کر دوں اور ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارے درمیان اب کوئی رشتہ نہیں میں کوئی وضاحت کوئی دلیل نہیں سنوں گا میرا آئیڈیل ستہ ہی سوچ رکھنے والی لڑکی ہرگز نہیں ہے جو محبت کرتے ہیں وہ صرف محبوب سے تعلق رکھتے ہیں محبوب کا ساتھ ہی انقضاء دیرہ بن جاتا ہے جو محبت نہیں کرتے وہ زندہ نہیں ہوتے اپنی صفائی میں کچھ کہتی فضا کو وہ خاموش رہنے کا اشارہ کر کہ بہت جسپ کے عالم میں گئے رہا تھا فضا کا چہرہ تاریخ ہو گیا آتے ہوئے جس قدر خوش اور پرجوش تھی واپسی کا سفر وہ بہت خاموشی اور متفقر انداز سے تیہ کر رہی تھی بہت خوش نصیبی تھی اس جس سے خوبرو سمارٹ اور ہر دل عزیز بندے کو پانا مگر بغیر دولت اور جائدات کے وہ ایسا ہی تیار جسے گولڈن برنگ ڈائمنڈ سے خالی ہو اور وہ تو اپنی فیملی کی حضب خواہش ڈاڑی کے ڈاؤن ہوتے بزنس کو سہارہ دینے کے خاطر اس کی جانب بڑھی تھی یہ حقیقت تھی کہ وہ شانزل پر دل اور جان سے مرمٹی تھی مگر اتنی شدید محبت میں وہ اقتلا نہیں ہوئی تھی کہ خالی پولی شانزل کا ساتھ قبول کر کے قسمہ پرستی کی زندگی گزار لیتی وہ انسان ہی بہت تکلیف نقصان میں ہے جو اپنی حوض ذر اور ہر اس طبیعت کے باعث نقصان در نقصان کے سوادھے کرتا ہے اور اختیار رکھنے والا ہر ذریعی روح پر قادر یہ خوبیاں صرف ایک ذات کی شان ہے جو وحدہ اللہ شریک ہے زمین و آسمان کا مالک ہے تمام مخلوق کا مالک ہے اللہ اپنے بندے کا ضبط اس کا ذرف اور اس کا خوصلہ اس کا ایمان آسمانے کے لئے کچھ عرصے چھوڑ دیتا ہے اور پھر بندہ سمجھتا ہے اس کی کبھی پکڑ نہیں ہوگی اس کی رسی کبھی کھینچی نہیں جائے گی کبھی وہ اپنے رب کے سامنے اپنے آمال لے کر حاضر نہیں ہوگا کبھی اندھیری قبر کی آگوش میں نہیں سمائے گا ایسے شیطانی دھوکے میں بہت سے دین و ایمان سے بیگانہ ہو کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور ساتھ کیا ہوتا ہے ساری زندگی غفلت میں گزاری عمر کے گناہ جھوٹ فریب اپنوں سے کی گئی حق تلفیوں کے امبار چھوڑے انہ بھی چلا گیا وہ اب تو اس کے اچھے ناموں سے یاد کیجئے خزرہ نے بالوں کو سمیٹھ کر جھوڑا بناتے ہوئے افسورتگی سے کہا ہاں اللہ اس کو مغفرت دے جتنے دکھ اور تقریفیں اس نے ہمیں دیں وہ ہم نے معاف کر دیں اللہ بھی اسے معاف کر دیں وہ طویل سانس لے کر گھویا ہوئیں راف فیاس اس دن خزرہ کو گھر لے جانے کا کہہ کر گیا تو رسلے میں سڑک میں ٹرک کی زد میں آ کر ہداک ہو گیا ان تک یہ خبر اخبار کے ذریعے پہنچی تھی جس میں اس کی تصویر بھی دی کچھ لیمے تو وہ سے اپنے آساب منجمد ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تقدیر کی کیسے ستم ذریفی تھی یہ جب وہ اس کا چھوٹکارہ پانا چاہتی تھی تو کامیابی نہیں ہوئی تھی اور اب جب وہ اس دیر و جان سے قبول کرنے کو تیار تھی تو وہ ہمیشہ کے لئے اسے چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا وہ برا تھا جھوٹا مکار فرے بھی تھا اس نے اس کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا فطرتا تو انہیں اس سے آسانی سے چھوڑکارہ پانے پر خوشیاں منانی چاہیے تھی مگر وہ حساس و حمدر طبیعت کی مالک تھی پھر اس کی اچانک موت نے اسے کافی دن تک گمسو موف سردہ رکھا تھا کہ وہ جیسا بھی تھا مگر اس کا قانونی اور شرعی رشتہ تھا میں سوچ رہی ہوں اب کوئی بڑی رقم کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو میں آلہ اور پروکرشش جوب کی تلاش میں سرگردار ہوں اب صرف ہم دو ہیں اور ہمیں معقول رقم کی ضرورت ہوگی جس کے لئے میں صبح کی شفٹ میں کوئی جوب تلاش کر لوں گی ٹیوشن سینٹر کھوڑ لوں گی گھر کے ایک کمرے میں آپ چک کیوں ہیں انہا بھی انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر وہ افتحصار کرنے لگی میں سوچ رہی ہوں اس طرح کب تک زندگی گزار ہوگی جس طبعہ اسکول شام کو ٹیوشن پڑھاؤ گی بھلا تنہا زندگی کب تک اور کس طرح گزار سکو گی وہ پر سوچ انداز میں بولی میں تنہا کہا ہوں انہا بھی آپ ہیں میرے ساتھ پہلے سے اب زندگی انشاءاللہ اچھی گزرے گیا ہمیں اب یہ فکر نہیں ہوگی کہ کسی کو ہاتھ بھر کے رقم دینی ہے تک فکرات اور انتشار سے پاک زندگی ہو گیا اور شایع جینے کا مزہ بھی ہم محسوس کرنے لگیں گے کہ اپنا پیسہ ہم خود کھائیں گے زندگی میں پہلی بار انہا بھی نے اسے کھل کر مسکراتے دیکھا تو خود کو پرسکون محسوس کرنے لگیں جس رات برستے ہیں تیرے حجر کے بادل جس رات برستے ہیں تیرے حجر کے بادل اس شق کو کہیں صبح کا تارہ نہیں ہوتا یوں ہی میرے پہلوں میں چلا آتا ہے اکثر یوں ہی میرے پہلوں میں چلا آتا ہے اکثر وہ درد جسے میں نے پکارا نہیں ہوتا شہریار نے اس کی جانب جھکر پڑے دل سوز انداز میں یا اشار پڑے کہ آگئے تم خبیس روح کم اس کا مجھے شیروں کی مارنا مارا کرو جو خود کسی کی محبت میں مر گیا ہو اس مرے ہوئے کو کون مارے میری جان ہوش میں آؤ یہ کیا ہلیا بنا رکھا ہے تم نے جواباً اس نے کہا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اگر یہاں بیٹھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھ رہو ورنہ دفع ہو جاؤ ہے اختیار میں تیرے تو موجزہ کر دے وہ شخص جو نہیں میرا اسے میرا کر دے پلیس شہریار خاموش رہو اس وقت تمہاری آواز مجھے گدھے کی آواز سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہے اور تم یہاں کس نے بھلایا ہے تم کو اگر میری زندگی کو مزید عذاب نہ بناو شانزل نے اس سے بری طرح لتار کر کہا تم نے یہ تنہا یہ گوشن اشینی کس کے لئے اختیار کی ہے اس ہستی کے لئے جو پہلے سے کسی کی شریک حیات ہے کسی کی عزت و عبرو ہے اس نے کبھی تمہاری محبت کی تمہاری دولت کی ذرا پرواہ نہیں کی تمہارے ہر حربے ہر کوشش ہر خواہش کی بھرپور طریقے سے نفی جس نے ہمیشہ تم سے یہ فاصلہ رکھا تم سے گریس پا رہی اور تم جو خود کبھی نہ قابل تسخیر اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے آج اس لڑکی کی خاطر سب کچھ فراموش کر کے صرف اور صرف اس کے پر آئے وجود کے تصورات میں گم ہو خود کو تسخیر کروایا بھی تو ایک ایسی لڑکی سے جو پہلے ہی کسی کی ہو چکی اور اپنی دنیا میں یقیناً خوش و خورم زندگی گزار رہی ہوگی دن کے کسی بھی لمحے میں وہ تمہیں سوچتی بھی نہیں ہوگی تم اس کی آداشت سے محف ہو چکے ہوگئے یا اگر کبھی بھولی بٹکی یاد ذہن کے کسی گوشے میں اوبھرتی بھی ہوگی تو ایک بتکتار پست ذہنیہ تیاش باس کا خیال ہی ہمارے بالے میں اس کی ہر سوچ کو نفرت آمیس بنا دیتا ہوگا تیس تیس خدا کے لئے خاموش ہو جاؤ خاموش اس کے وجود کو گویا کسی نے کانٹوں پر کھسیٹا تھا وہ تڑپ کے چیخا تھا میں خاموش نہیں ہوں گا شانی سچ اسی لئے کڑوا ہوتا ہے کہ وہ سچ ہوتا ہے اپنا بویا خود کارتنا پڑتا ہے کہ تم نے وہ سب نہیں جہا جو میں کہہ رہا ہوں میں جب اندھیرے کا مسافرتہ شہری بے تہاشا دولت اور بے تہاشا اختیارات نشا جب حد سے سوا ہو چکا تھا دنیا مجھے اپنی مٹھی میں بند محسوس ہوتی تھی اب کیا ہوا دولت اختیارات وجاہت خبروئی تمہارے پاس ہی موجود ہے کیوں اتنے بیزار اور بگمان رہنے لگے ہو اب میں روشنی میں آ گیا ہوں ضمیر کی عدالت میں کڑی سزا پا رہا ہوں اور میری مٹھی میں بند ندامت پشتاوے اور خجالت ہیں مجھے بسکون کی سزا دی گئی اور مجھ سے پوچھو کہ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے سکون سے بڑی راحت کوئی نہیں ہے میری دولت میری اختیارات میری وجاہت میری خبروئی کوئی میرے کام نہیں آئی ہے سب دے کر بھی میں سکون حاصل نہیں کر سکون گا اس نے بیکل لہجے میں کہا تو آگے بڑھ کر شہریار نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا تمہیں انکل کا خیال نہیں آتا ان کے سالوں کی پرورش محبت اور پیار پر یہ چند روز محبت اتنی حاوی ہو گئی کہ تم ان کی محبت اور ان کی پریشانی کو بلکہ فراموش کر بیٹھے وہ باپ ہے مگر ایک قابل فخر اور قابل تحسین باپ جو بچپن سے آج تک صرف تمہاری محبت میں شراب ہو رہے اور دیکھو شانزل باپ جب اپنی اولادوں کو چاہتے ہیں اور پیار کرتے ہیں مگر ایسے وقت میں جب جب کچھ اختیارات رکھتے تھے تو تمہیں معلوم ہے نا تمہاری ممہ تمہاری پیدائش والے دن ہی فوت ہو گئی تھی اس وقت بھی انکل کے پاس دولت جائدات کی کوئی کمی نہیں تھی اگر وہ چاہتے تو آسانی سے دوسری شادی کر سکتے تھے مگر تمہاری دوسری ماں وہ نہیں لے کر آئے صرف تمہیں سوتے لی ماں کے عذاب سے بچانے کے خاطر انہوں نے شادی نہیں کی حالانکہ گئی لوگوں نے اپنی بیٹیاں اس شرط پر دینے کی کوشش تھی کہ وہ تمہیں سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیں گی تمہاری پرورش کریں گی مگر انکل کسی طور پر یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے کہ کوئی بھی لڑکی ان کے بیٹے کی دوسری ماں بن کر آئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم پر وقتی مگر منفی اثر ڈالے تمہاری محبت میں انہوں نے اپنی خواہشات اور امنگو اور نوجوانی کے تقاضوں کو تمہاری ممہ کے ساتھ ہی دفن کر دیا اور تم پر ان کی دنیا ختم ہو گئی ذرا سوچو دیکھو اپنے اطراف میں کون ایسا باپ ہے جو صرف ایک بیٹے کی خاطر اپنے خوشیوں اور جذبات کا گلہ گھونٹ دیتا ہے جبکہ وہ صحیح بے حیثیت بھی ہو اور جوان اور سمارٹ بھی ہمارے معاشرے میں تو مرگ کلاس کے لوگ بھی چھے چھے بچوں کے باپ ہوتے ہیں کئی بہانے کر کے چھے ماہ میں ہی گھر بسا لیتے ہیں حالانکہ وہ اپنی جوانی ازتواجی زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہوتے ہیں مگر میری جان ہر باپ کی محبت نفس پر غالب نہیں آسکتی بیچارے انکل نے ایک ہی سال تو استواج زندگی کا گزارا تھا بچپن سے بڑی مشکت محنت اور لگن جان فشانی سے ایک ننے سے پودے کیا پیاری کی تھی اسے وقت کے سرد و گرم اور اندھی توفان سے بچا کر رکھا تھا اس درخت کے پھل دینے کا وقت آیا اس کی تھنڈی اور گنی چھاؤں میں کچھ دیر ست سانے کا وقت آیا وہ سب محنت مشکت فراموش کی زمین بوس ہونے کو تیار تھا بہاروں کی آمد سے قبل ہی خزاؤں کا شکار بن بیٹھا تھا خود کو سنبھالو شانزم خود کو سنبھالو تم اپنی چند روزہ محبت کے سوق میں باپ کے برسوں کی محبت کو بھلا بیٹھے ہو کس قدر خود غرض و خود پرست انسان ہو تم یہ کس نے کہا کہ میں ڈیڈی سے محبت نہیں کرتا وہ سیدھا ہو کے چونکے بولا تمہاری ان حرکتوں نے اس گوشہ نشینی اور دنیا سے بیزاری نے جب تم خزرا کو پکارتے ہو اس کے بنا مر جانے اور اس کی محبت کے بغیر زندہ نہ رہنے کی جب تم قسمیں کھاتے ہو تو شاید تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے جوان اکلوتے لادلے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ کتنے افسیٹ ہوتے ہیں تمہاری فکر تمہاری وجہ سے ان کا بزنس ہی نہیں بلکہ دل و دماغ دونوں بری طرح متاثر ہوئے ہیں اگر تم کب فراموشی سے نکلو گے خود فراموشی سے نکلو گے شہریار جو کل شازیب کے مو سے یہ سب باتیں سن چکا تھا اس نے پہلی بار بہت پروکار اور باروب شخصیت رکھنے والے شازیب کو جب بیٹے کی محبت میں روتے دیکھا تو بری طرح تڑا پٹھا تھا انہوں نے خصوصی طور پر اسے پاکستان بلوایا جا کہ وہ شانزل کا واحد دوست تھا ان کی بے غرض اور سچی محبت پر اسے بہت رشکایا جب وہ بولے بیٹا شہریار اگر وہ لڑکی شانی کی زندگی بن چکی ہے تو اس کی خوشی کی خاطر میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں اگر وہ لڑکی اپنے خوان سے طلاق لے کر شانی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو بخوشی میں اسے اپنی بہو بھی مان لوں گا بشرتی کہ وہ لڑکی اپنی رضا اور اخبت سے طلاق لے کر شانی کے نکاح میاں زبردستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زبردستی کے بندن کبھی پائیدار نہیں ہوتے یہ رضا مندی ان کی اس محبت کا ثبوت تھی جو وہ اس سے کرتے تھے ورنہ عموما عالی کٹیگری سے طالق لکھنے والے افراد کی سوچ اور طرز عمل بلکل متضاد ہوتا ہے جب ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شانسل کو راہ راست پرے کر آئے گا کیا میں ڈیڈی کو بہت تنکرنے لگا ہوں میری وجہ سے وہ پریشان ہے وہ گویا خود سے مخاطب تھا شکر کرو میری جان وہ تمہارے ڈیڈی ہیں جو تمہیں کچھ کہنے کے بجائے اس کی فکر میں لگ گئے ہیں کہ کس طرح پیارے لارلے درارے بیٹے کے پائش پوری ہو جائے اگر تمہاری جگہ میں ہوتا ہے اور انکل کے جگہ والد صاحب تو یقین رکھو اب تک مجھے وہ قبر میں اتار کر خصہ پاک کر چکے ہو دے کہ کم بخطن لڑکی پسند کی تو وہ جو پہلے سے شہر کو پیاری ہو جکی ہے شہریار اپنے والد کے لہجے کو نقل اتار کے بولا تم بار بار خزرہ کا ذکر اس انداز میں کر کے اس کی توہین کر رہے ہو جو میں کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتا وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس انداز میں تم اس کا ذکر کر رہے ہو وہ بہت شریف و بہاہیہ لڑکی ہے اگر اب تم نے اس کا نام لیا تو میں کوئی لحاظ و مروت نہیں رکھوں گا اس نے قصہ سے کہا اور بات فرمجا کر زور سے دروازہ پتک دیا شہریار بے ساختہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے ویٹ گیا موسم صبح سے اب رالود تھا جب وہ اپنے ساتھی ٹیچر کے ساتھ سکول آف ہونے کے بعد گرد سے بہار نکلی تو ہلکی ہلکی پوار گرنے شروع ہو گئی تھی واسفہ شاپنگ کل کر لیں گے اگر موسم درست رہا تھو اس نے اپنے گرد چادر درست کرتے ہوئے کہ واسفہ نے ایک نگاہ اوپر آسمان پر ڈالی اور ہس کے بولی گھبراو نئی مائی ڈیر ہم کراچی والے اتنے خوش نصیب نہیں کہ بھرپور بارش کا مزہ لے سکیں یہاں تو بس ہلکی پوار کی پوار اور بندہ باندی آتشے شوق برس راہ کر چلی جاتی ہے ہمارے نصیبوں کے بادل تو دوسرے شہر میں مسلہ دھار برستے ہیں پھر بھی احتیاط لازم ہے کیا معلوم آجے ہماری حسرتیں دھوڑا لے جو بھی ہوگی دیکھی جائے گی فیلحال شاپنگ کو چلنا ہے تو بس چلنا ہے مجھ سے انتظار نہیں اتر پرسو میرے منگیتر کا برد دے کم از کم ایک دن پہلے اس کے لئے گفت خریدنا اس کا حق بنتا ہے چلو میں ناکھ سنوں گی نہیں بلکل بھی خریب سے گزرتے یلو کیپ کو روکتے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف بڑھ دے واسپہ ہیدر سے اس کی دوستی سکول جوائن کرنے کے چند دنوں میں ہی ہو گئی تھی وہ بہت شوخ خوشنشل اور پیار کرنے والی لڑکی تھی اس کا تعلق آلا فیملی سے تھا شوقیہ جوب کر رہی تھی اسے گھومنے پرنے کا ٹریست اور اکثر کوشش کر دی تھی کہ وہ خزرہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے مگر خزرہ بہت کم اس کا ساتھ دیتی تھی کل وہ خود گھر جا کر انہوی سے اجازت لے کر آئی تھی انہوی کی تفاہش تھی کہ خزرہ خوش رہے لوگوں سے ملے گھومے پھر زندگی کی رنگینیوں کو محسوس کر رہے انہو نے بخوشی اجازت دے دی اور ساتھ یہ خزرہ سے چھپ کر کہہ دیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھا کرے اور چاہے جہاں لے جایا کرے انہیں اس پر اعتماد تھا واسپا نے پورا شاپنگ سینٹر کھنگالنے کے بعد پرفیوم شورٹ اور دو شائیڈی کی بکس خریدی تھی گفت پیک کروا کر باہر آئی تو اچھی خاصی موٹی موٹی گندے پڑھ رہی گی واؤ بیوٹی فل کیا آفت موسم ہو رہا ہے اس نے گلاسز ہاتھ میں لیتے ہوئے جھوم کر کہا تمہیں موسم کی خوبصورتی بھا رہی ہے ایڈوئٹ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ اگر بارش تیز ہو گئی تو کس طرح گھر جائیں گے اس موسم میں رکشہ ٹیکسی والوں کی مزاج ویسے بھی آسمان پر پہنچ جاتے ہیں پیر کر پہنچ جائیں گے فکر نہ کرو اس نے ہس کر کہا تم سے بات کرنا ہی فضول ہے پہلے پیزا ہٹ سے پیزا کافی پر ہاتھ ساف کریں گے اگر تب بھی ٹیکسی نہ میری تو بے فکر ہو موبائل ہے میرے پاس گھر سے گاڑی مگوال ہوں گی میں کوئی کافی وافی نہیں پھی ہوں گی کافی دیر ہو گئی انہ بھی انتظار کر رہی ہوں گے اور شام کو بچے بھی آ جائیں گے ٹیوشن پڑھنے انہ بھی کو معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ ہو اور تمہارے بچوں کے آنے سے قبل میں تمہیں ڈروپ کر دوں گی حضب عادت وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیزا ہٹ کی جانب بڑھ گئی بات تو کچھ بھی نہیں کی لیکن اس کا ایک دم ہاتھوں کو ہوت پہ رکھ کر روکنا اچھا لگا چائے میں چینی ملانا اس گھڑی بھایا بہت زیر لب وہ مسکراتا شکریہ اچھا لگا ابھی وہ وہاں سے گزری رہے تھے کہ اچھی آواز اور شوخ لیچے پر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا قریبی پلیک پینٹ اور زرد ٹی شیٹ میں خاصا سمارٹ نوجوان کھڑا بڑی مسکراتی نگاہوں سے کافی میں چینی ملاتی واسپہ کو دیکھ کر وہ شیر پڑھ رہا تھا اوہ شیری تم کیوں پیچھا کر رہے ہو میرا وہ مسنوعی خفقی سے بولی کیوں کیا کروں کسی اور کو پیچھا کرتا ہوں تو تمہیں اتراز ہوتا ہے وہ بے تکلیفی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اس کے آگے کافی کا مگ اٹھا کر ہوتوں سے لگا لیا کر کے دکھاؤ کسی اور کو فال فالو اپنی اور تمہاری جان ایک نہ کر دو تو بولنا اللہ رحم فرمائے میرے مستقبل کر کس قدر ہٹلر ٹائپ وائف ملی ہے مجھے وائف دماغ درستہ تمہارا کیا بول رہے ہو وہ اتنی زور سے چیخے کیا آس پاس بیٹھے لوگ دردر دیکھنے لگے سوری میرا مطلب ہے فیوچر میں تو تم میری وائف ہی ہونا چلیں دیر ہو رہی ہے خضرہ ان دونوں کو الجھا دیکھ کر گویا ہوئی اوہ شٹ دیکھو یہ بندہ ایسا ہی ہے اس کی موجودگی میں ہر شہ فراموش ہو جاتی ہے بلکہ اس کی بک بک میں میں تعرف کرانا ہی بھول گئے یہ شہریار ہیں میرے منگے تک پلیز اب تو میرا کچھ عدب سے نام لے لیا کرو کس قدر بتتمیزی سے بور رہی ہو آخر خار تمہارا ہونے والا سرطاج ہو عزت کیا کرو میری وہ جل کر بولا ہونے والے ہو ہوئے تو نہیں ہو جب ہوگے تو عزت بھی ہو جائے گی آہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے شیر ترطیب دیا واس فتھل خلا کے حس پڑی وہ ان دونوں کے درمیان ہمانک بنی بیٹھی تھی شہری ان سے ملو یہ میری بیسٹ فرنڈ ہے خضرہ خضرہ حیات شہری آر کو لگا جیسے اس کی دماغ دھماکہ سا ہوا ہے وہ آج کل اسی نام کے بھور میں الجھا ہوا تھا اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر خضرہ کی جانب دیکھا تھا بھلابی مائل سفید رنگت ستواناک اور سہر انگیز چہرے کے نقوش ٹاک براؤن چمکتی ہو یہ آنکوں پر گرتی اٹھتی گھنیری پلکوں کی جھاڑریں متناسب سراپا اور سیاہ چادر میں لپٹا ہوا چہرہ بہت پروغار اور پورتقدس تگ رہا تھا کیا یہ وہی لڑکی ہے جس نے شانزل جیسے سرکھرے کی زندگی بدل کر رکھ دیتی کیا ضروری ہے یہ وہی لڑکی ہو کیا اس نام کی واحد لڑکی اس پورے شہر میں ہے لیکن میری چھٹی ہز بتا رہی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے اس کی سنجیدگی تمکنت میں کچھ پوچھ رہی ہوں جواب کیوں نہیں دے رواسپا کی آواز نے اسے چونکایا کیا کیا پوچھ رہی ہو تم یہاں کیوں آئے ہو آئیمین تمہیں کیسے معلوم کہ میں یہاں ہوں اب تم اس خوش فہمی میں اتلاع مت ہو جانا کہ تمہاری ضرور کی مہکار نے مجھے یہاں کا راستہ بتایا ہے یا میرے دل نے تمہیں پکارا ہے بلکہ میں تو یہاں کافی پینے کے لیے آیا تھا جب تم پر نظر پڑی تو ادھر چلا آیا وہ شرارت سے ہس کر بولا تب آفت سپا کا مو بن گیا کیسی ہیں آپ اس خزرہ نہ معلوم کیوں مجھے ایسا لگ رہا جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھ رکھا ہے وہ براہراز خزرہ سے مخاطب ہو اور بات بنا کر بولا جی ہاں یہ ان کی بہت پرانی بیماری ہے بلکہ لا علاج بیماری ہے کہ ہر حسین چہرے کو دیکھ کر انہیں یہی محسوس ہوتا ہے واسفا نے فوراں بدلہ لیا اچھا اس نے آہستگی سے مختصر جواب دیا پھر تو آپ کو جگہ بھی آ دو گی جہاں آپ نے انہیں دیکھا تھا واسفا کو بھی اسے چڑھانے میں مسرور سا سرور آ رہا تھا جبکہ ناندازن سے اس کی الجنس اڑھا رہی تھی شاید میں خزرہ جی کو کچھ عرصے قبل شانسل گروپ آف انڈسٹریز میں دیکھ چکا ہوں اس نے گھیری کھوشتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اس نام پر اس کے پور سکون چہرے پر پھیلتے رنگوں دیکھ کر اپنے گمان پر یقین ہونے لگا جی ہاں میں وہاں جواب کرتی تھی مگر اب اپنے کام سے کام رکھتی تھی اسی لیے شاید اس کو آپ کو نہ دیکھ پائی اس کے لہجے میں استراب اور گبراہت تھی ارے وہ تو بہت بیس جواب تھی کیوں چھوڑ دی آپ نے پلیز واسفا چلو بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہی ہوں گے بلا وجہ چھٹی ہو گئی تو اس طرح بچوں کے ذہن بھی خراب ہوں گے میری ریپٹیشن بھی اس کا سوال قصدہ نظر انداز کر کے وہ کھڑی ہو گئی واسفا کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی انہیں ڈراب کر کے وہ گھر چلا گیا اور اس کے دو مقاصد سے اول تو اس کا گھر دیکھنا اور دو ام جلد ہی وہ تنہا آ کر شانزل کی کیفت بیان کرتا اور ساتھی ہے درخواست کرتا کہ وہ کسی طور شانزل کو سمجھائے کہ وہ اسے بھلا کر اپنی نئی زندگی شروع کر دے کیسی لگی تمہیں میری دوست باسفا نے مسکرا کر کہا نائس بہت کمگور سنجیدہ ہے تمہاری دوستی کیسے ہو گئی تمہیں معلوم ہے نا سچے اور پرخلوس لوگ میری کمزوری ہیں ویسے بھی وہ ایسی ہی ہے میری ہم عمر مگر بے چاری کے ساتھ بہت بھری ٹریجیڈی ہو گئی ہے باسپا کے لہجے میں افسر دگی اور دکھ تھا کیسی ٹریجیڈی کیا ہوا ہے چھ ماہ قبل ایک ایکسیڈن میں اس کے ہزبن کا انتقال ہو گیا ہے وات لمحے بھر کو اس ٹیئرنگ اس کی ہاتھ سے بھیکا تو کار بری طرح لہرہ آگئی ریالی جب میں نے سنا تھا مجھے بھی اسی قدر افسوس ہوا تھا میرا تو فرتے مصرد سے ہاتھ کامپ اٹھاتا محترمہ اس نے دل ہی دل میں سوچا پہلے تو میں اسے بیچلر ہی سمجھی تھی جب اس نے بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ بیوہ ہے اور کافے دنوں تک مجھے افسوس رہا مگر ایک دن انہ بی نے اس کی ساری سٹوڑی سنائی تو میرے دل نے کہا کہ ایسے دھوکے باز اور لالچی شخص کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا کیا بتایا تمہیں اس کی انہ بی نے واسفہ انہ بی کی زبانی سارے حالات جو سن چکی تھی وہ اب اسے سنا رہی تھی سچ وہ لڑکی بڑی مظلوم اور شریف ہے شاہ زیب صاحب اس کی زبانی خزرہ کے متعلق جان کر افسردہ ہوئے تو واسفہ کی زبانی اس کے حالات سن کر وہ اسے ڈراب کر کے رکا نہیں تھا سیدھا ان کے آفس چلایا تھا شانزل سے پہلے اس نے انکل سے بات کرنا مناسب سمجھی جب انہوں نے گرم جوشی میں مصبت جواب دیا تب وہ آگے بڑھا کبھی سنا تھا بہترین دوست اللہ کی بڑی رحمت ہے آج تم نے یہ بات ست ثابت کر دکھائی تمہاری بیغرز اور پرخلوز دوستی اور محبت نے اپنے دوست کو جینے کی راہ دکھائی یہ پراؤڈ آف یو مائیس سان انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے سینے سے لگا لیا شہری آر نے اس کٹن وقت نے ان کا دل و جان سے ساتھ دیکھ کر ثابت کر دیا تھا کہ اس کی دوستی بے مثال و قابل فخر و ستائش ہے ادھر اس نے ان کے آنسو پوچھے تھے تو ادھر شانزل کو کمرے سے کھینچ لیا تھا چاہے وقتی طور پر یا محض دکھاوے کے لیے ہی صحیح وہ گوشہ نشینی سے باہر آ کر بزنس میں دلچسپی دینے لگا تھا وہ اس کے ساتھ بھی کافی وقت پزارنے لگا تھا آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ کے اور شانزل کی محبت کے آگے وہ کچھ نہیں ہے یہ بتائیں وہاں کپ چلیں گے بعد میں اس غریب لڑکی کو منظر سے آؤٹ کر کے اپنی حیثیت کی بہو لے کر آسکیں اللہ گواہ ہے میرے دل میں ایسی کوئی گناؤنی سازش نہیں ہے بلکہ میں اب سمجھا ہوں کہ اس گھر کوئی مخلص و باوفا بیوی اور بیٹی کی ضرورت ہے یہ فرائض صرف ایک تہذیبی آفتہ میرے کلاس لڑکی ہی نبھا سکتی ہے ہماری کلاس کی لڑکیاں گھر اور گھرداری سنبھالنے اور رشتناتوں کو نبھانے کی اہلیت نہیں رکھتی آپ نے مائن تو نہیں کیا انکل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ لڑکی خزرہ شانزل کے بارے میں اچھی رہا ہے اچھے خیالات نہیں رکھتی پہلے میں واسفہ کے ذریعے ان کے بزرگ گارجی اور انہ بھی سے گفتگو کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد آپ کو لے چلوں گا بلکہ ہم ٹروپوزل لے کر جائیں گے اس نے پر عظم لہجے میں کہا پھر چونک کر بولا انکل اب یہ ساری کارروائی شانزل سے سیکرٹ رکھی جائے گی جب سب معاملات تیہ ہو جائیں گے تو بلکل این موقع پر ہم اس سے سرپرائز دیں گے ارے میاں یہ تو وہی بات ہوئی کہ کومے سے بچے تو کھائی میں جاکے گر گئے جس شخص کو میری بچی چند ماہ برداشت نہ کر سکی اس شخص کے ساتھ ساری زندگی کس طرح گزار سکتی ہے اور پھر آدمی بھی بد کردار اور بچے نہ نہ بابا مجھے معاف کرو کم اس کم اس چونٹیوں پھرے کباب سے میری بچی کو دور رکھو تو بہتر ہے لو بھلا ایک عذاب سے چھٹی تھی کہ پھر سے معزز خاتون خدارہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں شانزل خان اب بالکل بدل گیا ہے اور اس سے بدلنے میں خزرہ کی خوشنستی بھی شامل ہے شہریار ان کی بات کتا کر کے آجی سے گویا ہوا باسپاہ نے ساری بات سن کر مشورہ دیا تھا کہ وہ ابی کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو وہ خود ہی خزرہ کو راضی کر لیں گی سو آج وہ اس وقت ان کے روبرو تھا اور دلائل کے ذریعے انہیں قائل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا میری دعا ہے اللہ اسے اور ہدایت نصیب کرے اسے اچھا اور پکا مسلمان بنائے بس اس سے زیادہ ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے وہ پلنگ سے اٹھتے ہوئے نہ روٹھے لہجے میں بولیں ٹھیک ہے میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا صرف میری چند باتیں سن لیجئے خزرہ کے سر پر باپ اور بھائی کا تحفظ نہیں تھا تو اس کی زندگی کتنی کٹنائیوں سے گزری شانزل بھی بچپن سے ماہ اور بہن جیسے رشتوں کے تقدس سے محروم رہا تو کردار میں جھول آ گیا جس میں زیادہ تعلق اس کے ماہول اور تنہائی کا تھا خواہد نہ ہو تو عورت ماہ اور باپ دونوں کا فرض نبھا لیتی ہے مگر مردی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نہیں نبھا سکتا وہ صرف باپ کا ہی رول پلے کر سکتا ہے شانزل نے برائی اور گناہ کی راہیں چھوڑ کر نیکی اور اچھائی کی راہ پر چلنے کا عظم کیا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بندے برائی کی جانے جلد راغب ہو جاتے ہیں بنیزبت نیکی اور اچھائی کی راہ پر چلنے کے اگر کوئی مقلس و ہمدرد محبت کرنے والی حسدی کی رہنمائی اور ساتھ مل جائے تو ڈگمگاتے قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کسی بھولے بھٹکے کو نیک راہ پر چلانا کتنے سواب اور نیکی کا کام ہے یا بہتر جانتی ہیں ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن کل آپ کا جواب سننے ضرور رہوں گا فیصلہ کر لیجئے گا کہ کسی کو پرخلو سہارہ دے کر اپنی آخ تک کچھ سمارنے کا کام کریں گی یا اسے دوبارہ گناہوں کے دلدل میں دھکیل کر غرق ہونے کے لئے چھوڑ دیں گی وہ رکا نہیں اور انہیں گمگو کی قیفت میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا نیکی اور سواب کے نام پر ان کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی اور یہ کشمکش ان کے اندر پھیلتی ہی چلی گیا اور یہ گفت خزرا سے مخافی نہ رہ سکی کیا بات ہے انہا بھی جب سے سکول سے آئی ہوں آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں وہ ان کے قریب بیٹھ کر استفسار کرنے لگی رشتہ آیا ہے تمہارا انہوں نے شپانہ فضول سمجھا کہ وہ کلبی آنے کو کہہ کر گیا تھا کب تک وہ اسے اس موضوع پر بات نہ کرتی رشتہ کہاں سے وہ بے اختیار ہس کر گویا ہوئی تمہارے باس شانزل خان سے وہ ان کی جانے بغور دیکھتی بھی بولی وات کون آیا تھا اس کے جسے پر گویا چنگاریاں چمٹ گئی تھی اس کا دو شہریار نام بتایا تھا اس نے اس زلیل کمینے شخص کی یہ حمد آپ نے بیزد کر کے نکال دیا ہوتا اسے وہ کہہ رہا تھا وہ تمہارا باس بلکل صدر گیا ہے شریف آنا زندگی گزار رہا ہے مجھے کچھ نہیں سننا اس شخص کے بارے میں آپ کوئی آئے تو دھکے دے کر نکال دیجئے گا یہاں سے کیا سمجھتا ہے خود کو اس سے اس کا برا حال تھا میں چلوں گا تمہارے ساتھ بیٹے اور اگر انہیں راضی کر کے آنا پڑے گا تو ان کو راضی کر کے ہی آوں گا شہریار سے تمام صورتحال چن کر وہ پریشان سے لہجن بولے بڑے صاحب بڑے صاحب دیکھئے چھوٹے صاحب آنکھیں نہیں کھول رہا اور بخار بہت تیز ہے اسی در مارفین اندر دوڑتا ہوا آیا اور بدھواسی سے بولا تو شہریار دونوں ہی آگے پیچھے اس کے بیٹروم کی طرف بڑھے جہاں بیٹ پر وہ بے ست پڑا تھا شانی شانی شہریار صاحب بے قراری سے اس پر جھکے پکار رہے تھے اس کی بے ہوشی محض ایک بہانہ ثابت ہو یہ بستر پر اٹھا ہی نہیں اس کی سرخ پیدرنگت چند دنوں میں ہی زرد ہو گئی چہرے کی شادہ ابھی تازگی کام ہوتی چلی گئی شازیب صاحب ہر وقت تو تسرانے بیٹھے رہتے ہیں انہیں اپنی بزنس کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھا اس کا مکمل چیک اپ ہوا کہی ٹیسٹ ہوئے آخر کار اس کی ماضی کی کسرات شراب نوشی اور سگریٹ نوشی نے اثر دکھایا تھا ڈاکٹر کے بورڈ نے یہ جان لے وہ خبر سنائی کہ وہ فیپڑوں کے عرضے میں مبتلا ہو چکا یہ خبر ان پر بجھلی بن کر گری تھی اور وہ اندر سے بلکل ہی ڈھے گئے تھے حوصلے سے کامل انکل آپ تو بہت حمد اور حوصلے والے ہیں جوان بیٹے کی موت کی طرف بڑھتے دیکھتے ہوئے میرے حوصلے کیسے برابر رہ سکتے ہیں میں کیا کروں کہاں سے تکلیف و درد میں ترپتے بیٹے کو دیکھنے کا حوصلہ لاؤں وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیئے پریس خود کو سنبھال لیے اگر شانزل آپ کو اس طرح نہ دیکھ لے تو یا وہ دکھی نہیں ہوگا شہریار اپنے آسوں بہ مشکل ضبط کرتا بھرائی ہوئی آواز میں انہیں تلاسہ دینے لگا سر روم میں آپ کو شانزل صاحب بلا رہے ہیں مان نرس نے آ کر ان کو اطلاع دی آجاؤ بیٹا میں کچھ دیر میں مودھ ہو کر آ رہا ہوں وہ تیزی سے رومال سے بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولے اور پرائیوٹ رومز کی طرف چلے گئے تنگ آ گئے ہیں نا میری تیمار داری سیسی لے کہتا ہوں گھر بھی چلے جایا کرو اسے اندر آتا دیکھ کر شانزل جو تکیوں کے سہاری نیم دراز تھا مسکرا کے بولا میں چلا جاؤں اور تم خوب بد پرہیزی کرو شہریار چیئر پر بیٹھ کر بولا اب کیا بد پرہیزی اور کیا پرہیز دن ہی کتنے ہیں یار اب تو نہ ٹوک مجھے وہ ایک افسردہ مسکراہت کے ساتھ بولا میری جاتی ہے اور ریپورٹس فائل کو میں تمہاری غیر موجودگی میں سٹڈی کر چکا ہوں اس کا لہجہ نارمل تھا جیسے بہت پہلے سے وہ اس حقیقت سے روشناس تھا لیکن اس کی نگاہوں میں کئی ٹوٹے ستاروں کی کرچیاں تھیں کوئی محرومی کوئی خالش کوئی ملال درد بن کر ان کرچیوں سے جھلک رہا تھا شہریار جس نے خود پر زبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھے اس پر سکن چہرے کی متحوش بے قرار آنکھوں کا درد اس کے دل کا درد بن کر اٹھا وہ اسے لپڑ کر بری طرح رو دیا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کاموں میں پریز خود کو سنبھالو اگر تمہیں امت نہیں رکھو گے تو ڈیڈی کو کون سنبھالے گا میرے بات تم کو ہی خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ نہیں کرو ایسی باتیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا بیماری کتنی ہے خطرناک مگر وہ انسان کی ویل پاور سے زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی میری جان تم میں بھرپور سٹیمنہ ہے غزب کی قوت مدافعت رکھتے ہو چھوڑ دو ان باتوں کو جس کا جتنا وقت لکھا ہوتا ہے وہی سانسے اسے گزارنی ہوتی ہیں میں تو بہت گناہگار بندہ ہوں مرکہ ہر پل بے خبری اور غفلت میں گزارا ہے اب تو شاید توبہ بھی خبول نہیں ہوگی میری نہیں کرو نہیں کرو ایسی بھیانک باتیں اللہ کے کرم سے نا امید نہ ہو انکل نے امریکہ میں کئی سپیشلسٹ کے پاس تمہاری ریپورٹس بھیجی ہیں ان کا جواب آ جائے گا تو انکل تمہیں علاج کے لیے وہاں لے جائیں گے بہرحال وہاں ہمارے مقابلے میں آسانیاں زیادہ ہیں سنو موت مقدر بن گئی تو سمجھو بن گئے دنیا کو کوئی ملک موت سے نہیں بچا سکتا اگر ایک زندگی میں نے اپنے وطن سے دور گزاری ہے مرنا میں اپنے وطن میں ہی چاہوں گا اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دیرے سے کہا تم اتنے کٹھور بن گئے ہو کیا تمہیں ہماری محبتوں کا ذرا بھی احساس نہیں بہت ہے لیکن ڈیڈی سے کہہ دینا میں علاج کی خاطر کہیں نہیں جاؤں گا کمرے میں دوبیہ سداسی پھیل گئی تھی گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی شانزل آنکھوں پر بازو رکھے خاموش لیٹا تھا نامالو مصفقت اس کے کیا جذبات تھے شہریار کو اس کے غیر معمولی خاموشی سے ہوا شڑ اپ کوئی حق نہیں پہنچتا تمہیں اس طرح ہمارے جذبات کو ٹیز کرنے کا اس کی جھنجلہ ہٹ پر شانزل نے کہکہ لگایا مگر درد کی تیز لہر میں وہ کہکہ دب کر رہ گیا بہن جی اللہ کے بعد میرے بیٹے کی زندگی آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے واسطے میرے بیٹے کی زندگی بچا لیں اس پر رحم کریں میں خزرہ بیٹی کے نام اپنی تمام دولت و جائدات لکھ کر دینے کو تیار ہوں صرف وہ مجھے میری اصل دولت لوٹا دے اس کی ایک ہاں میرے بیٹے کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دے گی وہ ایک نہیں دو زندگیاں بچا لے گی میں تحیات اس کا مشکور رہوں گا تمام عمر اس سے شہزادی بنا کے رکھوں گا اس پوری حکمرانی میں وہ اپنی مثال آپ ہوگی وہ دولت مند شخص سیٹ جس کی حیثیت و ہمارت کا ایک جہان میں ڈنکا بچتا تھا اس تیسری مرتبہ اس معمولی جگہ جگہ سے ادھلے فرش والے سہن میں اپنی تمام حیثیت و مرتبہ بھلائے بیٹھا اپنے بیٹے کی زندگی کی دیکھ مانگ رہا تھا جس کے سرون پورٹرز بھی اس جگہ سے بہتری نقینتی تھے مگر اپنی سینے میں لگی آگ کے آگے اس سے یہ بے حیثیت گھر دنیا کی واحد جائے پناہ محسوس ہو رہا تھا وہ کسی بے قس و مجبور کی طرح اس کی منت و سماجت کر رہے تھے اور آج پوری شدت سے النبی کو ان کا درد تکلیف اور دکھ محسوس ہو رہا تھا بھائی صاحب شرمندہ نہ کیجئے اللہ آپ کے بیٹے کو ہزاروں سال زندہ رکھیں ہم تو بہت ہی بے حیثیت اور غریب لوگ ہیں مخمل میں ٹاٹ کا پیون کبھی نہیں سچتا یہ دنیا ایک کھیت کی مانند ہے یہاں جو انسان بوتا ہے وہی کارتا ہے آپ کے بیٹے کی حالت اس کی بیماری اس کی لاپرواہی اور مجرمانہ قفلت کا شاخصانہ ہے لڑکا ہوئے لڑکی جب وہ سنبلوغت کو پہنچ جائیں تو قدم قدم پر ان کی نگرانی اور رہنمانی کرنی شاہیے مگر آپ جیسے دولت والے ان باتوں کو فرسودہ اور جہالک قرار دیتے ہیں اور وقت آنے پر اسی طرح ہاتھ سر پر رکھ کے روتے ہیں مجھے اطراف ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی ماں بہن ہوتی تو وہ ہرگز نہ بگڑتا گھر کی تنہائیوں سے گھبرا کر اس نے کلپ جانا شروع کیا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا میں کہ وہ اب باشعور اور سمجھدار ہو گیا اور میں بزنس میں مگن ہو گیا پھر جان بوجھ کر میں سب کچھ نظر انداز کرتا چلا گیا کہ یہ سب نوجوانی کے مشاغل ہیں خود ہی وقت آنے پر چھوٹ جائیں گے مگر ایسا ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں تھا روپیہ ہر برائی کی جڑ ہے اور پھر ان لوگوں کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں رہتا جو غیر ملکوں میں دونوں ہاتھ سے دولت سمیٹنے کے جنون میں مذہب کے حقوق و شریعت کے فرائض سب کھول کر مسلمان ہو کر بھی غیر مسلموں کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں آج آپ اس دولت کو یہ غیر لڑکی کے نام کر دینے کو تیار ہیں جس دولت کو پانے کے لیے آپ نے اپنے مذہب سے خود کو بھی دور رکھا اور بیٹے کو بھی محروم رکھا آج آپ پھر بھی خالی ہاتھیں سونے کی محلیروں کی چمک کچھ بھی آپ کے کام نہیں آ رہی دنیا میں آپ اتنے تہی دست ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا میں شرمندہ ہوں پشیمان ہوں اپنے رب سے میں نے توبہ کر لی ہے اور ساتھ ہی اس کی دستی کو مضبوطی سے پکڑنے کا اہد بھی کر چکا ہوں کیا میرے جہاں بلب بیٹے کی خطائیں خضرہ بیٹی معاف نہیں کر سکتی وہ یہ آسیت بھرے لہجے میں بولے میں کوشش کروں گی بھائی صاحب کی کسی طور وہ مان جائے انہابی دھیمے لہجے میں بولی تو وہ اٹھ کر شکستہ گدموں سے گھر کی دہلیز پار کر گئے اب جو ہونا تاوہ ہو چکا بیٹی جب کوئی خطاکار اپنی غلطی مان لے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے ہم تو خود خطاکار اور گناہگار بند رہے ہیں پھر بھلا ہماری کیا عقاد کہ ہم کسی کو معاف نہ کر سکے سب بھلا دو میری بچی ہاتھ تھام لو اس بچے کا جو خود اپنے ہاتھوں موت کی دہلیز پر پاؤں رکھ چکا ہے انہابی نے شاہ زیب صاحب کے جانے کے بعد اندر کمرے میں بیٹھی سب سنتی ہوئی خزرہ کو جا کر سمجھاتے ہوئے کہا ہرگز نہیں انہابی پہلے میں آپ کی اور امی کے باتوں میں آنکھ کے سر جھکا چکی ہوں مگر اب میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں شنوں گی شخص ساتھ مجھے بلکل بھی گوارہ نہیں ہے وہ قطیت سے بولی اللہ کے قہر و عذاب سے درو مت کسی مجبور و پریشان کا امتحان لوگو کروڑ پتی آدمی صبح شام ہماری دلیز پر آتا ہے کسی بیکاری کی طرح فریاد کرتا ہے کتنا سخت وقت اس پر آیا ہے مجھے خوف آتا ہے تمہاری ہڈ دھرمی ہمیں کسی مسئیبت میں مبتلا نہ کر دے مانجا بیٹی تیرے ساتھ اسے خوشیوں کے طرف زندگی کے طرف لوٹا دے تو کیسا سواب کا کام ہوگا اور پھر سوچو تو اس طرح کب تک اتنہا زندگی گزار ہوگی میرے ساتھ تو بہت ناتواں اور بودہ ہے عمر گزار چکی ہوں میں کبھی بھی سانس کی ڈوری کٹ سکتی ہے کسی کی خاطرہ پکو مت کوسے آنا بھی میں سج بیان کر رہی ہوں بیٹی زندگی بڑی دغہ باز ہوتی ہے کب دغہ دے جائے کسی کو معلوم نہیں کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے چوڑ آکو آوارہ بدکردار پیدا نہیں ہوتا بلکہ حالات اسے اپنے سانچیں میں ڈھال دیتے ہیں شانزل کو بگاڑنے میں بھی یہی حالات تھے اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے سر میں ماں کا سایا نہیں تھا اسی لئے وہ اس قدر بگڑ گیا مگر دیکھو جب اس نے اصل حیاء اور عورت کا وقار دیکھا تو اس نے توبہ کر لی اسیر ہو گیا تمہارا پابند کر لیا خود کو تمہارے لیے یہ سب اپنی جگہ درست ہے مگر میرا دل نہیں مانتا مانتی رہو اپنے دل کی جب بگ گزر جائے گا تو پشتاوے رہ جائیں گے اور یہ بات گرہ ہمیں باندھ لتا اور ہاں عورت معاشرے میں سہولت سے زندہ نہیں رہ سکتی اور بی بی تم تو بیوہ ہو بے شک ازدواج زندگی کا ایک لمحہ بھی تم نے نہیں گزارا مگر لوگ جانتے ہیں کہ تم بیوہ ہو ایک گھولے بھٹ کے کس نے اپنانے کے خواہش ظاہر بھی کی تو وہ کوئی رنوہ ہوگا یا دوسری شادی کا کوئی شوخن یا پھر کوئی نشے باز کسی اچھے گھر آنے سے رشتہ آنے کا تو تصور بھی نہیں ہے اس کے مسلسل انکار نے اسے مشتہل کر ڈالا تھا خضرہ نے کچھ کہا ہی نہیں گردن جکائے بیٹھی رہی انہیں خود بھی اس پر پیار آ گیا تو کچھ توقف کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر گویا ہوں تم نے خود ہی تو مجھے سب کچھ بتایا حتیٰ کہ گاؤں جانے والی بات بھی کچھ عرصہ چھپانے کے بعد بتا دی ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے سے کوئی بات چھپانا چاہیں تب بھی نہیں چھپا سکتے خود سوچو اگر وہ فطرہ تر آیاش ہوتا تو اس سے بارہا ایسے مواقع میں جدے کہ وہ اپنی من مانی کر سکتا تھا مگر تم نے خود بتایا کہ سوائے زوم آئینی بات ہو کہ اس نے کوئی ناظر بہرکت نہیں کی بلکہ بہت عزت و حترام سے پیش آتا رہا تو بات صاف ہو گئی کہ وہ ایسا ہے نہیں جیسا تم سمجھتی رہی ہو دیکھو بیٹی ماف کر دو اسے اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی ماں کی تربیت کی لاج رکھو مجھے یقین ہے اس بار اللہ تم پر اپنی رحمت کی برسات ضرور کرے گا انہوں نے التجائیہ لہجے میں کہا تو انکشانے پر سر رکھتے ہوئے کہیں آنسو ایک ساتھ چھلک اٹھے دل ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصورے جانا کیے ہوئے تمہاری آواز سے اچھی تو یہ کڑوی دوائیاں ہی ٹھیک ہیں وہ کیا کہتے ہیں گھر کا مرغا دال برابر تو میری مثال کچھ یوں ہی ہے ارے نئی بھائی میرے بیٹے کی آواز تو بہت پیاری ہے شاہزیب صاحب اندر آتے ہوئے خوشتری سے بولے تو شہریار نے آ کر کر شانزل کی جانب دیکھا کیسی طبیعت ہے مائی سن وہ شانزل کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگے بلکل ٹھیک تھاک آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں اس نے دکھی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا وہ جو باپ کے بجاہ اس کے بڑے بھائی لگا کرتے تھے ان دو ڈھائی ماہ میں ایک دم ہی نڈھال اور بڑھے نظر آنے لگے اس کا دل تڑپ اٹھا اپنا خیال رکھا کریں ڈیڈی یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی سوچاتا بیٹا جوان ہوگا تو باپ کا خیال رکھے گا مگر بیٹے کو تو اپنا بھی خیال نہیں ڈیڈی ڈیڈی آپ رو رہے ہیں ان کی آنسو اس سے برداشت نہیں ہو پائے نہیں ہے مجھ میں طاقت جوان بیٹے کو تکلیف سے تڑپتے دیکھنے کی تم امریکہ جانے کی حامی کیوں نہیں بھٹتے کیوں مجھے کن شوری سے زبا کر رہے ہو مان جاؤ انکل کی بات کیوں سزا دے رہے ہو اپنے ساتھ ان کو بھی شہریار نے بھیگے لہجے میں کھا ٹھیک ہے میں تیار ہوں طویل سانس لے کر گویا ہوئے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے جی فرمائیے تمہاری شادی کر کے بی بی کو ساتھ لے کے جانا ہوگا ڈیڈی آپ مزاق کر رہے ہیں نہیں یہ تمہاری بھٹری کے لیے شام کو تمہارا نکاح ہے اور کل فلائٹ سے تم اپنی بی بی کے ساتھ امریکہ علاج کے لیے روانہ ہو جاؤ گے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ڈیڈی میں مرتے ہوئے کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا ایک بار لڑکی سے تم مل لو پھر کچھ کہنا اور اس کے بول لے سے قبل وہ دونوں کمرے سے نکل گا وہ غصے سے ہونٹ بیچے آنکھیں بند کیے لیتا رہا اس نے بہت ججکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا وہ سامنے بیٹ پر سفید براک بستر پر نہ جانے سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا آنکھیں بند کی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی زر چہرہ بکھرے بال اور بہت کمزور جسم والا یہ وہ شانزل تو نہیں تھا جس کی سرخ وہ سفید رنگت بھرپور وجہت اور سمارٹ مشکل لڑکیاں دیوانی ہوا کرتی تھیں ان تین مہ کے عرصے میں تو وہ بلکل بے حد بدل گیا تھا وہ بے دہانی میں آگے بڑھی تو کرسی سے ٹکڑا گئی آہٹ پر شانزل نے آکھیں کھولیں تو جاگتے میں خواب کا سا گمان ہوا حقیقت تھی یا خواب وہ سامنے تھی ہر آہٹ پر جس سے تمگر کے آنے کا گمان ہوتا تھا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اس کی ایک ٹک گھورتی آنکھوں سے گھبرا کر وہ بور اٹھی یہ خواب نہیں یہ وہی ہے وہ جس کے تصور سے جسم کا سارا لہو دل کی ساری دھڑکنیں جذبوں کی ساری حدتیں روح کی ساتھ وطافتیں میری تمام سوچے قلب کی ساری خواہشیں جس کے پیکر سے موصوم تھیں اس تمام عرصے میں وہ میرا عشق بن گئی تھی جس کا تصور میری نگاہوں میں بس گیا تھا اس سے میرا وہی تعلق تھا جو جسم کا روح سے ہوتا ہے کیسے ہیں آپ وہ اس کی وارفتہ نگاہوں اور محویت سے پزل ہو رہی تھی تم بے ندھورہ بلکل بے روح وجود کی مانند میں تمہیں چاہنے کا گناہ کر چکا ہوں مگر یقین کرو محبت بے اختیاری جذبہ ہوتی ہے میں تو خود کو روک لیتا لیکن میں بلکل بے بس و مجبور ہو گیا تمہیں دیکھا سب سے الگ بلکل انہوکی شخصیت لگی تمہاری جلد ہی میں محسوس کرنے لگا تم وہی ہو جس کی مجھے تلاش تھی جس کی میرے دل کو ضرورت تھی وہ باتیں محرکتیں میں جان بوجھ کے کرتا تھا تاگہ تم مجھ سے بدزن ہو کر دور چلی جاؤ شدت تکلیف سے وہ لمحے بھر میں پسینے پسینے ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں اس کی بگردی حالت کو دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی مگر اس نے منع کر ڈالا نہیں پہلے میری بات پوری سنو تم نے میری ساری گستاخیوں کو سچے دل سے ماف کر دیا نا ہاں اور میں آپ کے ساتھ زیست کا سفر طے کرنے کو تیار ہوں محبت خود غرض نہیں ہوتی خزرہ آپ کچھ نہیں بچا میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تمہیں پانا میری خواہش تھی جو حسرت بن گئی نہیں شانزل آپ کو میری خاطر پلٹنا ہے میں نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں پائی مگر اب میں خوشیوں سے دستبردار نہیں ہوں گی اور آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا وہ اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگا کر رو دی تو اس کی سچی محبت اور چاہت پا کر شانزل کو اپنے مردہ وجود میں نئی حیات کی توانائیاں سرنو بیدار ہوتی بھی محسوس ہوئیں اسی دن شہریار اندر آ کر بولا تو سٹ پٹا کر اس نے شانزل کا ہاتھ چھوڑ دیا انکل مت کیجئے گا اس کی شادی انکار کر رہا ہے نئی نئی ڈیڈی کی بیعت میں نے مان لی ہے میں کیسے ٹھال سکتا ہوں میں اب بھی ماننے کو تیار ہوں وہ شوخی سے بولا تو شہریار ہشت پڑا خضرہ ڈاکٹر کو بلانے کمرے سے نکل کر بیٹے کی آنکھوں میں خضرہ کا اکس دیکھ کر اب وہ مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا کچھ تکلیف دی مراحل سے گزر کر سہتمند زندگی کی طرح فلوٹ آئے گا بہت خوبی واقف تھے کہ شانزل اپنی پسندی دشے حاصل کر کے ہی سکون حاصل کرتا ہے ختم شد اگر یہ نوبل آپ کو پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ